الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب زلجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبت ملازہ فرمائیں گے سورة العالق شیفہ سے بحمد اللہ تعالیٰ رب زلجلال کے احسان اور کرم سے آپی سورة بارکہ کے اطاحت پہلے کو اسمات فرما چکے ہیں کہ میرے اور آپ کے قریم آقا تاک جہرے عرب و عجم شفیع معظم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورة بارکہ کہاں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی اس کے بارے میں آپ تفصیلاں قبل اذنی سن چکے ہیں اجز کا ترجمہ اور تشریم و لعظہ کیجئے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرہ باسم ربک اللذی خلق اکرہ باسم ربک اللذی پڑھئے اپنے رب کے اسم گرامی قدر کے ساتھ اللذی خلق جس اللہ رب العزت جل اللہ علیہ نے پیدا فرمایا سبحان اللہ تعالیٰ و حبیم دے یہ وہ پہلی وہی ہے یہ پہلے کلمات مقدسہ ہیں جو بجدریہ جبریل امین رب زلجلال نے اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب وحی فرمائے جس طرح کہ آپ پچھلے سبق میں بالوضاحت سن چکے ہیں کہ جبریل امین نے جب بارگاہ رسالت محاب میں یہ کلمات مقدسہ پیش کیے اور میرے اور آپ کے قریم آقا رب زلجلال کے محبوب حضور رسول مرشم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور کی چوٹی کے قریب غار غار حیرہ میں تشریف فرما تھے جب جبریل بارگاہ رسالت محاب میں ان کلمات مقدسہ کو لے کے حاضر ہوئے ایک اچانا کوئی شخص آ جائے کسی جگہ تو جو شخص پہلے موجود ہو تو اس پہ حیبت آری ہو جاتی ہے لیکن میرے کریم آقا کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی بارگاہ رسالت محاب میں جبریل میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آکے علیہ وسلم کہا کہ اکراہ پڑھئے یہ مطلقا جملہ تھا پڑھنے کا میرے کریم آقا رسول عرب نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں انا لیسے بے قاری میں قاری نہیں ہوں پڑھنے والا نہیں ہوں اور پھر جب بارگاہ رسالت محاب میں تیسی مطلقہ یہ عرض کیا جبریل امین نے اللہ کا حکم ہے جبریل کی عرض ہے میرے کریم آقا رسول عرب کا درجہ جبریل سے بہت زیادہ ہے بعض دفعہ بندہ کو کہتا ہے جبریل نے فرمایا جبریل میرے کریم سے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جل اللہ کا فرمان ہے جبریل نے بارگاہ رسالت محاب میں پیش کیا پڑھئے اپنے رب کے نام کے ساتھ یہ پوری کی پوری آیام برکا بلکہ بعد رہے تمہیں پانچ آیاتیں برکا جبریل میں نے تلاوت کی تو میرے کریم آقا تاج دیرے ربو جم شفیع موظم عرب نے بغیر ہچکچہ ہڑ کے ان کی تلاوت فرما دی اس سے اس بات کا ہی پتا چلا کہ جو بھی کام جو بھی کام جو اچھا کام ہو اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی قدر اللہ کی حمد اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا ذکر کیا بغیر شروع کیا جائے تو وہ عبدر ہوتا ہے قرآن مجیر فرقامی کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ جل اللہ کے اسم گرامی قدر کے ساتھ ہوئی ہے اس لئے قرآن کریم کے تلاوت کرتے ہوئے تعوض کا پڑھنا یا بسم اللہ الرحمن کا پڑھنا بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک علام کے ابتدا ہی اپنے اسم گرامی قدر کے ساتھ سبحان اللہ جس رب کا نام اتنی برکتوں والا ہے وہ رب خود کتنی برکتوں والا ہے جس کا ماز نام لینے سے اتنی برکتیں آ جاتی ہیں وہیں تیرا پروردگار وہ کون خالہ کا جس اللہ نے تخلیق فرمایا گویا غور و فکر کے دعوت دی گئی ہے کہ میرا مالی کون ہے میرا خالی کون ہے میں کس مقصد کے لئے دنیا میں آیا ہوں میرا مقصد تخلیق کیا ہے مجھے کیوں تخلیق کیا گیا ہے اس اللہ کے نام سے پڑھئے جس نے تخلیق فرمایا جو خالق ہے خولق الانسان من علق یہ متلکا انسان کا ذکر فرمایا یعنی حضرت سیانا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو رب کائنات نے اپنے دست قدر سے تخلیق فرمایا ان کا جسدینور بنایا پھر ان کے جسدینور میرو کو پھونگا اس کے بعد پروردگار عالم جل اللہ علیہ نے جو سنت اپنی جاری فرمائی کہ سنت اللہ اللہ تی اخراج لعباد ہی یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے وضع فرمایا وہ وہ ہے جس کا ذکر یہاں فرمایا گیا خولق الانسان من علق انسان کو پیدا کیا گیا خون کے ایک لو تھڑے سے علق کا معنی معلق ہونا ہوتا ہے لٹکنے والا ہوتا ہے جو جونک ہوتی ہے اس کو عربی میں بھی علق کہتے ہیں معلق لٹکنے والی یعنی ابتداء میں رب کائنہ جل اللہ علیہ کی شانے بینی آج یہ سبحان اللہ تعالیٰ و عبیم دہیں سبحان اللہ تعالیٰ و عبیم دہیں سبحان اللہ تعالیٰ و عبیم دہیں چودہ صدیاں پہلے قرآن مجیر فرقانمی نے تخلیق انسان کے ابتدائی مراحل کا تذکرہ فرما دیا شاہ ڈاکو بھر سانی کا وہ زمانہ تھا جس زمانہ میں میرے کریم آکر رسول عربی شفیع مظم رحمتِ عالم پر قرآن کریم ناظر ہوا ڈاکٹر کیتھل مور کنیڈا یونیورسٹی کا فیکلٹی ای میڈیسن کا جو پریزیڈن تھا اس سے قرآن کریم کو پڑا تو حیران رہ گیا اور کہن لگا جو ہمیں نصف صدی پہلے پر جن چیزوں کا پتا چلا قرآن کریم فرقانمی چودہ سو سال پہلے وہ بتا چکا ہے اور قرآن کریم کی حقانیت کو تصمیم کرتے اس نے ایمان قبول کا لیا تھا قرآن کریم فرمایا وہ ایک لٹکنے والی شئے ہے جس وقت سپرم جس وقت مادِ رحم میں آتا ہے اوہم کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے ملاب ہوتے ہیں فٹیلائز ہوتے ہیں تو پھر وہ جسم کے اندر یہ رحم کے اندر ایک مقصود قسم کی میمبرین بنی ہوئی ہوتی ہے اور ہر عورت کے ہارمہ بانتی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتِ کاملہ ہے اور پھر جب وہ ایسی صورتحال نہیں ہوتی حمل نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ سے وہ اس پر زبول تاری ہو جاتے ہیں وہ اس کی جلد اکڑ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جللہ اللہ ہر ماہ پھر خون چلاتا ہے جس کے ساتھ وہ رحم پھر سے صاف ہو جاتا ہے اگر اللہ ربو لزجل اللہ اللہ کے قدرتِ کاملہ سے اللہ ربو لزجل اللہ اللہ رحمت فرماتے ہیں بچہ عطا فرمانا مقصود ہوتے ہیں تو اوم اور اسپوم جب ان کا باہر ملاب ہوتا ہے فرشلاز ہوتا ہے تو پھر وہ جو جھلی سے بنی ہوتی ہے اس سے ایک جگہ وہ چپک جاتا ہے لٹک جاتا ہے سبحان اللہ تعالیٰ اللہ نے چودہ صدیوں پہلے بتا دیا کہ پہلے انسان کی حالت کیا ہوتی ہے ایک لٹکتا ہے وہ یعنی جس جگہ وہ لٹک جاتا ہے جڑ جاتا ہے جم جاتا ہے وہ جگہ اس کی ناف ہوتی ہے اور اسی سے ماں کے جسم کا خون اور آکسیئن بچے ایک میسر آتی ہے اور بعد بھی ناف کے طور پر اس کو کٹا جاتا ہے وہ لٹکتا ہوتا ہے اس لئے اس کو علق فرمایا گیا اس کو خون کا لوت رکھا گیا ہے خلق الانسان من علق اللہ تعالیٰ جلل نے خون کے ایک لوترے سے لٹکنے والی شئے سے انسان کو تخلیق فرمایا اکروا وربک الاکرم سبحان اللہ تعالیٰ و بیم دہی اکروا پڑھئے وربک الاکرم اور آپ کا پروردگار وہ تو سراپا کرم ہے بہت ہی کریم ہے سبحان اللہ تعالیٰ و بیم دہی رب کائنات نے اپنی جباری اور کہاری کا ذکر نہیں فرمایا سب سے پہلے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ شان کریمی ہے ہما سارے قصر ہے ہما تن انسان سر سے لے کے پاؤں تک اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہے تو شکر ادا نہیں کر پاتا حق کے شکر ادا نہیں کر پاتا انسان کو اس نے اس ایک بے حق بے وقت پانی سے جس کی بظاہر کوئی بھی حقیقت نہ تھی اللہ نے اس انسان کو پیدا فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ کبھی وہ تجھ پر وقت آیا ہے کہ تو قابل ذکر شہ تھا ہی نہیں پھر اس سے تجھے پیدا کہ کتنا کرم کیا کہ رب کا ادا دے تجھے آزا سلامت ادا فرما دیئے اکل فاہم شعور کی دولت ادا فرما دی لکر رمنا بنی آدم اکا تاج تیرے سر پر سجا دیا سب سے بڑا اس کا یہ حسان کہ اپنے محبوب کی غلامی کا پٹا ہمیں ادا فرما دیا الحمدللہ تعالیٰ کتاب کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا خواہ زمانہ کتنا بھی ترقی کر جائے کتنا بھی ترقی کر جائے جائے اس ساد خالیت اس ساد کی جگہ بہارل خالی ہے رب کائنات جل و علا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا بالقلامی قلم کے ساتھ علم لکھنا سکھایا اور پرودیگارِ عالم جل و علا نے جب کائنات کو تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا لو اور قلم کو پیدا فرمایا تو قلم کو پیدا فرمانے کے بعد اس کو لکھنے کا حکم دیا تھا اس سیز کیا تھا مولا کیا لکھوں حکم ہوا تھا کہ ما کانا وما ہوا کائن اللہ الابدین جو ہو چکے ہیں وہ بھی لکھ دیں جو اب تک ہوگا وہ بھی لکھ دیں گوئے قلم کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا بلکہ حدیث شبار کا ہے اول ما خلق اللہ القلم سب سے پہلے یعنی میرے قریمہ کرسل ربے کے بعد عام مخلوق میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم کو تخلیق فرمایا تھا قلم کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ارشار فرماتا ہے علم الانسان سکھایا رب ذوالجلال نے انسان کو کیا مالم یعلم جس چیز کا اس علم تھا ہی نہیں اس سے ہر انسان بھی مراد ہے مجھے جو علم دیا ہے وہ ظاہر ہے یا وہ دوسرا علم ہے وہ میرے رب نے دیا ہے ظاہر کبھی وہی جاننے والا ہے غیب کبھی وہی جاننے والا ہے میں یہ باتیں جو کر رہا ہوں میں اللہ تعالی کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں میرے صاحب نے قرآن کی امکلہ پڑا ہے یہ سارے کا سرہ میرے رب کا کرم ہے اگر وہ مجھے قوتِ گویائی ہی اتعانہ فرماتا تو میں پہ کیسے بات کر سکتا مجھے کیسے گفتگو کا سلیقہ آتا اگر میرا مولا مجھے سلیق کرنا سکاتا میں بھی تو جاندار ہوں نا بینس بھی تو جاندار ہے گائے بھی تو جاندار ہے میرے اللہ نے ان کو گفتگو کا سلیقہ نہیں سکھایا جو انسان کو سکھا دیا الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی رب کائنا جل اللہ کا احسان ماننا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے کو صرف بے کائنات نے ہم پر کرم فرمایا جو میرا مافی ضمیر ہے میں اپنی زبان سے وہ ادا کرتا چلا جاتا ہوں وہ سن رہے ہیں آپ اپنا مافی ضمیر ادا کر سکتے ہیں یہ شرف اللہ تعالی نے انسان کو ادا فرمایا دوسرے جانور اشارات و کنایات ہیں وہ اس انداز سے گفتگو نہیں کر سکتے جس طرح انسان گفتگو کرتا ہے یہ اللہ تعالی کا احسان ہے ہر انسان کو ادا فرمایا اور آپ یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت سیدہ آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد جس طرح میرا اللہ اشار فرماتا ہے اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتا دی یعنی آدم تو نہیں جانتے تھے کس چیز کا نام کیا ہے اللہ نے بتا دی حضرت آدم کو ہر شہ کا نام اللہ نے آدم کو کل اشیاء کے نام بتا دی پھر آدم علیہ السلام کے سامنے چیزوں کو فریشتوں کے سامنے پیش فرمایا اور ان کو فرمایا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں فرشتیں نہیں بتا سکیں اس اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے اعتبار سے فرشتوں پر فوقیت اتا فرما دی اور دوسرا آدم علیہ السلام کے بعد سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علوم دیئے ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نہیں علوم دیئے انبیاء کا درجہ بہت بہت بلند و بالا ہے انبیاء تو تشریف لائے ہی سیکلانے کے لئے ہیں ان کی تو بیسد شیفہ کا مقصد ہی انسانیت کی ہدایت ہے ان کو تعلیم و تربیہ دینا ہے پھر سید الانبیاء میرے کریم آقا تاجیر اربو جم شفی محظم رحمتِ عالم کو رب کائنات براہ راس مخاطب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلُمْ محبوب ہم نے آپ کو ہر وہ سکھا دیا جو بھی آپ نہیں جانتے تھے دوہی چیزیں ہوتی ہیں نا ایک یہ چیز کہ میں جانتا ہوں ایک یہ چیز کہ میں نہیں جانتا اس کا نام کیا ہے میں جانتا ہوں اس کے اندر کیا کچھ رکھا ہوا ہے میں نہیں جانتا یا تو جانتا ہوں یا نہیں جانتا میرا رب میرے نبی کو کیا فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ اور محبوبِ مُقرم آپ کو سکھا دیا یعنی اللہ نے کیا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلُمْ جو ممکن نہیں تھا کہ تم جانتے جو تم نہیں جانتے تھے تو آپ کے رب نے سب کچھ بتا دیا سبحان اللہ تعالوہ بھی ہم دیں اس سے علم مصطفیٰ کا پتا چلتا ہے کہ میرے نبی جو بھی نہیں جانتے تھے میرے رب نے بتا دیا ہمارا یہی عقید اور ایمان ہے اہل سنت کا کہ میرے نبی نہیں جانتے تھے میرے نبی کو جو علم دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے یہاں غیب اور شہادت کی چھوڑ دیجئے بات کہ جو علم غیب نبی کو دیا کہ اللہ فرماتا عالم الغیبی و شہادہ ظاہر کا بھی وہی جاننے والا ہے غیب کا بھی وہی جاننے والا ہے سارے کے سارے علوم کا مالک مالک حقیقی میرا اللہ ہے اللہ جس کو جتنا چاہیے عطا فرما دیں اور کائنات میں سب سے زیادہ رب کائنات نے میرے نبی کو عطا فرما دیا فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم اور اللہ رب العزجل اللہ علیہ نے آدم علیہ السلام کو وہ کو دیا جو نہ جانتے تھے ہر انسان کو اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ السلام کو وہ کچھ عطا فرمایا کہ حقیقت یہی ہے کہ کائنات کو کوئی بھی وہ علم ایسا نہیں کہ جو عطا کیا گیا جو میرے نبی کو عطا نے کیا بلکہ یوں کہیے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم جس ذات بابرکات کو عطا کیا گیا ہو میرے نبی کی ذات ہے یہاں تک کہ یہ آیات بارکہ ابتدا میں نازل ہوئی ہیں اور پھر کچھ عرصہ تک کے لیے آیات بارکہ کا نزل نہیں ہوا اور پھر اگلی آیات بارکہ جو نازل ہوئی ہیں یہ دیر بعد نازل ہوئی ہیں یہ پہلی وہی اس لیے یہ ساری کی ساری سورہ بارکہ پہلے نازل نہیں ہوئی ہیں ابتدای یہ پانچ آیات بارکہ پہلی وہی ہے جو نازل ہوئی ہے اس کے بعد باقی صورتیں نازل ہوتی رہیں پھر رب کائنات جل اللہ وعلا نے ان آیات بارکہ کو نازل فرمائے ان کا شان نزل علماء اکرام رب کائنہ جلالہ ان کے درجات بلند فرمائے مفسرین اکرام کے صحابہ اکرام کے حوالہ سے یہ مفسرین کی اپنی مرضی نہیں ہوتی کہہ دیں یہ ایسے ہوا ہے اٹکل بچو نہیں نماز اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے قرآن اکرم میں کہنے سے بندہ کافر ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے یہ علماء اکرام نے جو کو نقل فرما مفسرین اکرام نے یہ صحابہ اکرام کے حوالہ سے نقل فرمایا میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم حرم کعبہ میں نماز ادا فرماتے تھے ابو جہللین خبیص ترین انسان اس سے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علم کی شانیتر میں گسا کی بکی اور حضور کو منع کیا نماز پڑھنے سے ایک رہت میں یہ ہے کہ اس خبیص نے یہ قسم اٹھائی کہ مجھے لا توزہ کی قسم ہے اگر میرے کریم آقا کا نام لے کر کہا اگر وہ ذات بابرکات ہیں کہنے لگا میں نے ان کو حالت سجدہ میں دیکھا تو ان کا سر کچل کے رکھ دوں گا اللہ یعظم اللہ تعالی اس خبیص نے اس خباست کو عملی جامع پہنانے کے لیے ایک دن حرم کعبہ آیا جب میرے کریم آقا نماز ادا فرما رہے تھے اور ایک بڑا پتھر لے کے آیا اور سنیت کے ساتھ ہی آیا تھا کہ آج میں ایسے ایسے کر دوں گا جب یہ آگے بڑھا تو پھر بڑی پریشانی کے ساتھ جس طرح اس کو کسی شہے نے دھکیل دیا ہو پریشانی کے ساتھ اچھلتا ہوا پیچھے پلٹا اور معلوم ہو رہا تھا کہ اپنے آپ سے کسی شہے کو دور کر رہا ہے ایک ریعت میں یہ آتا ہے کہ یہ ربار گیر سالت امباب میں گساخی کے لیے حاضر ہوا تھا ایک سے زیادہ روایات مقصہ ہیں میں ان کا خلاص آپ کے ساتھ نے ذکر کر رہا ہوں ایک ریعت میں یہ ہے کہ پتھر کے بغیر آیا تھا میں دونوں ریعتوں کی وہ آگے کچھ شہرہ بیان کرتا ہوں جس ریعت پہ یہ ہے کہ یہ پتھر لے کے آیا تھا اس پہ یہ ہے کہ جب یہ پتھر لے کے آگے بڑھا تو پھر الٹا پلٹا الٹا پیچھے کو پلٹا اور ڈر رہا تھا جس طرح کو اس کو ذکر رہا ہے اور اتنا خوف زدہ تھا کہ اس کے چہرے پہ ہوایاں اڑ رہی تھیں اس کو اپنا ہوش ٹک باکی نہ تھا لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا اس سے کہا کہ جب میں ان کی جانب پتھر لے کے بڑھا تو میں نے ایک بہت بڑے اونٹ کو دیکھا اس سے اپنا مو کھولا ہوا تھا اور کہرو غزوز کی آنکھ اس سے ٹپک رہا تھا وہ قریب تھا کہ مجھے نکل جاتا میں تو بڑی مشکل سے بچا ہوں میرے قریب آقا تاک جریر بوجم شفیہ معظم رحمتان میں نے بعد میں صحابہ کرشار فرمایا وہ جبریل تھے جو میرے پہلوں میں کڑے تھے اور یہ گساخی کرتے اس کا انگ انگ جدا کر دیتے اس کو گساخی کی جورت نہ ہوئی دوسری رویت میں جس پہ پتھر نہیں بلکہ اس نے کہا تو ان کو میں کچل ڈھالوں گا یہ آگے بڑھا تو اپنے چہرے سے کوئی چیز دور ہٹاتا ہوا پیچھے پڑھتا جب اس کے حواریوں نے اس کے چیلوں نے پوچھا کہ سردار مکہ تجھے کیا ہوا تو اس نے کہا میں نے ان کی اور اپنے درمیان ایک بہت بڑی خندق دیکھی جس میں آگ کے شولے بھڑک رہے تھے اور قریب تھا کہ وہ شولے مجھے جلا کے راہ کر دیتے اس لئے میں پیچھے پلٹا ہوں ربی زلجلال نے اس خبیز کی اس حرکت نازیبہ کا ذکر فرما تو اشار فرمایا کہ اللہ یقین بھی یقین ہیں ہرگز ہرگز اس کے سوا نہیں ہے کہ انہل انسان بے شک یہ انسان اللہ نے اس کو انسان فرما دی ہے میں نے انسان کہا وگرنا وہ تو شرف انسانیے سے گر چکا تھا اشار فرماتے ہیں ان الانسان لا یتغا بے شک یہ جو انسان ہے لا یتغا تغیانی سرکشی حادثے آگے بڑھ جانا ہم کہتے ہیں یہ دریا میں تغیانی آگئی یعنی حادثے آگے بڑھ گیا اوورفل ہو جانا حادثے آگے بڑھ جانا یعنی یہ خبیص حادثے آگے بڑھ گیا اتنی اور عرفہ آلہ ذات رسول رحمت کی اور اس کا ناپاک پاؤں اللہ یعظم اللہ تعالی سماللہ یعظم اللہ تعالی کتنی بڑی گساخی کے اس سے ارادہ کر لیا الراہ السغناء اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس پر کے اس سے اپنے آپ کو اس طغناء غنی سمجھ لیا بے پرواز سمجھ لیا کہ مجھے چھوٹ مل گئے ہیں مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا مجھے کوئی روک نہیں سکتا میں مکہ کا سردار ہوں میرے راستے میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا بے شک اس نے اپنے رب کے حضور حاصل ہونا ہے وہ جو فیل کر رہا ہے نا جو کرتوتے وہ کر رہا ہے اسے حساس ہونا چاہیے کہ اس کی کرتوتوں کو اسے حساب دینا ہوگا بے شک اس نے آپ کے رب کی جانب حاضر ہونا ہے رجوع کرنا ہے ارائیتا اللذی تو نے دیکھا اللذی اس بدبخت کو ینہا جس سے منع کیا ملا کے پڑھیں گے تو ارائیتا اللذی ینہا ارائیتا کیا تُو نے اللذی وہ ارائیتا اللذی ینکہ تم نے دیکھا وہ بدبخت ینہا جو منع کرتے ہیں میرے کریم آکر سول ربی کا ذکر ہے کہ وہ بدبخت منع کرتے ہیں کن کو عبدا اس محبوب مکرم کو اس عبادت کرنے والی ذات بابرکات کو اللہ تعالی جل اللہ علیہ کے عبد خاص کو ازاس اللہ جو نماز ادا فرما رہے تھے سبحان اللہ تعالی و عبیم دہیں سبحان اللہ تعالی و عبیم دہیں رب کائنہ جل مجلکیم کی شاہن کریمی دیکھئے میرے نبی کو کتنے پیاری انداز میں اللہ تعالی جل و عالی انت کا ذکر فرما رہا ہے جب میرا بندہ میری نماز پڑھ رہا تھا تو وہ بدبخت ان کو منع کرتا ہے میرے بندے کو اللہ اکبر اللہ اکبر عبدا جب وہ بندہ عبادت گزار میری عبادت کرنے والا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو اس وقت وہ منع کرتا ہے یعنی بہت برا کام کر رہا ہے کہ جو نماز سے منع کر رہا ہے قبل عظیم میں آپ کو ایک قدیس شبار کا سنا چکا ہوں کہ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاج دیر اربوجم شفی مزم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الادہا دونوں عیدوں کے لیے آپ نے شارف مائے کہ ان دنوں میں یعنی عید کے دن نمازِ اشراق ادا نہیں کی جائے گی نوافل ادا نہیں کیے جائیں گے یہ نمازِ عید ان کی قائم مقام ہوگی بالخصوص عیدگاہ میں تو بالکل بھی نہیں ویسے بھی نہیں منع کیا گیا ہے سیدنا مولا علی شیرِ خدا کر رمج کی میں ایک شخص کو دیکھا تھا کہ جو عیدگاہ میں نماز ادا کر رہا تھا آپ کھڑے رہے ہیں جب وہ اپنی نماز مکمل کر چکا تو آپ نے اسے رشار فرمایا بھائی تو جی پتہ نہیں کہ ہمارے قریبہ مقاہ نے منع فرمایا کہ ادگاہ میں یا ویسے گترکن عید کے دن نماز نفل عید سے پہل ادا نہیں کیے جائیں گے تو اس بندے نے یہ عرض کیا کہ حضور آپ کو علم تھا تو آپ مجھے پہلے بتا دیتے میں نماز نہ پڑتا منع ہو جاتا تو آپ نے یہی فرمایا تھا مجھے ڈر لگا تھا کہ ہی میں ان لوگوں میں نہ ہو جاؤں جو نماز سے روکتے ہیں جو نماز سے کیا کرتے ہیں روکتے ہیں کہیں میں ان میں سے نہ ہو جاؤں اللہ یعظ باللہ تعالی یہاں دیکھی نماز سے کون روکتا ہے ابو جہل کون روکتا ہے نماز سے کس کو روکتا ہے میرے نبی کو گویا نماز سے روکنے والا اچھا نہیں ہے عبرت حاصل کریں وہ جالی پیر اور وہ ملنگ جو لوگوں کو نماز سے روکتے ہیں کوئی ضرورت نماز پڑھنے کی یہ کام تو کافروں کا ہے ایمان والوں کا نہیں ہے ایمان والے تو نماز پڑھنے کا کہتے ہیں نماز سے روکتے نہیں ہیں احکمہ کال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم بیسرار کتابی